بھارتی موسم بیواغ اور راجستان موسم بیواغ کے نصار اس سمیں اپنے راجستان میں مانسون مہربان بنا ہوا ہے کئی جلوں میں بھاری بارش دیکھنے کو ملے گی لیکن دوستو ابھی تک ہی دیم بات کریں تو کچھ جلوں میں جس میں بوندی دوستو بھاری بارش دیکھنے کو ملی ہے آگے کی بات کرتے ہیں تو دوستو بھارتی موسم بیواغ دورہ اور راجستان موسم بیواغ کے دورہ اپنے راجستانی جو استیتی بتائی گئی ہے اس کے بارے میں ہم سٹیک اور ایک دم بستار سے جان کرے لیں گے پورے نقصے کے مادیم سے جلے وائی ڈیٹیل کے ساتھ جانیں گے ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں 22 اگست کو راجستان میں بھاری بارش کی سمبابنا ابھی بھی دوستو بھارتی موسم بیواغ دورہ اپ ڈیٹیڈ نیوز میں بنی ہوئی ہے آئیے جانتے ہیں پورے موسم بیواغ کے جان کرے کہ آج کن کن جلوں میں بھاری بارش کی سمبابنا ہے دوستو یہ دی ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو کیجئے سبسکرائب سبسکرائب کرنے کے بعد آل نوٹیفکیشن کو دوانا بالکل نہ بھولنا تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن میں پرابت ہو سکے ساتھ میں ویڈیو کو کر دیجئے لائک تو دوستو جانیں گے انڈیا میٹرلیز بٹمنٹین کی بھارتی موسم بیواغ کے انوصار اور راجستان موسم بیواغ کے انوصار آج اپنے راجستان کے کون کون سے جلوں میں بھاری بارش کی سمبابنا ہے پوری جان کر دینے سے پہلے میں آپ سے ایک بات جرور کہوں گا اپنے چھتر کی استثیتی کومنٹ باکس میں لکھنا بالکل نہ بھولیں اپنے گام ڈھانی تحصیل کا نام دوستو اور جلے کا نام جرور لکھیں تاکہ آپ کے انہے جلے کے لوگوں کو پاتا چلے کہ آپ کے جلے میں اس چھتر میں بارش ہو رہی ہے یعنی آپ کے ہواں بارش ہو رہی ہے گہرے کالے بادل چھائے ہوئے تو جرور سے جرور کومنٹ کریں پھر بھی ہم جانیں گے بھارتی موسم بیواغ کے انوصار اپنے راجستان کی استثیتی دوستو کیا بنی ہوئی ہے تو دیکھئے اپنے راجستان کی استثیتی جو ہے اس سمیں یہ بنی ہوئی ہے یعنی کہ اپنا جو پسمی راجستانی چھتر ہے وہ دوستو یلو الارٹ میں ہے اس کے ساتھ بھی وہاں پر گہرے کالے بادل چھائے ہوئے ہیں اور گرزنا کے ساتھ بھاری بارش کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو پوروی راجستان کی جو استثیتی آپ دیکھ رہے ہیں وہ اورنج الارٹ میں ہے یعنی کہ پسمی راجستان سے تھوڑی زیادہ اور ہلکی وارش کے ساتھ بھاری وارش کی زیادہ سمبابنا ہے تو دوستو پوری استیتی ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہے 21 اگست کی لیکن جیدی بات کرتے ہیں 22 اگست کی تو دوستو 22 اگست کو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اپنے پورے راجستان میں بھاری وارش کی سمبابنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اپنا راجستان ہے اور یہ راجستان پورا ہے دوستو جو اورنج الارٹ میں آ چکا ہے اور دونوں استحتی میں یعنی پسیمی رائستان اور پوری رائستان میں ابھی بھی دوستو بھارتی موسم میں بھاری بارس کے سمبابنا بتائی گئی ہے یہ آپ لوگ دھیان دینا دیکھئے گہرے کالے وادل چھائی ہوئے ہیں اور گزرات سمیت دوستو اپنا رائستان بھی جو اورنج الارٹ ہے اس میں آ چکا ہے یعنی کہ 22 سارے کو دوستو بھاری بارس کے سمبابنا اپنے رائستان میں لیکن اپنے جانتے ہیں دوستو آج اپنے رائستان کے کون کون سی جلے میں بھی بھاری بارس کے سمبابنا بتائی گئی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں پسیمی رائستان میں مدیم سے لے کے حلقی بارس کی سمبابنا ہے جبکہ پوروی رائستان کی بات کریں تو دوستو مدیم سے بھاری بارس کی سمبابنا ہے آئیے جانتے ہیں پھر بھی ڈیٹیل کے ساتھ دوستو کچھ جلوں میں تو دوستو صوبے سے ہی بادل گھیرکالے چاہے ہوئے ہیں اور کچھ ہی جلوں میں دوستو دو پہر بعد کے بعد بادل آئیں گے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اپنے پہشتان کی تو پسمی راجستان محل کی بارس کی سمبابنہ کہاں کہاں پر ہے پسمی راجستان میں دوستو یہ دی ہم بات کر رہے ہیں تو جیسل میر باڑ میر جالور شروحی پالی جودپور ناغور بیکا نیر چورو اور اس کے ساتھ ساتھ دوستو گنگا نگار حنوان رجل گارڈ سیکر اور جنجروں کا کچھ حصہ اس میں سمب بیلے تھا ہے جہاں پر دوستو مدیم سے ہلگی بارس کی سمبابنہ ہے ان جلوں میں دوستو مدیم سے ہلگی بارس کی سمبابنہ ہے بات کرتے ہیں آگے کیس جلے کی قسمت سب سے زیادہ خوٹتی ہے اس کے علاوہ دوستو یہ دی ہم بات کر رہے ہیں اپنے پسمی کے بعد پوروی راجستان کی تو پوروی راجستان کی دوستو یہ جلے ہیں ان جلوں میں دوستو بھاری بارس کی سمبابنہ ہے مدیم سے ہلکی بارس کی بھی سمباب نہ ہے دو پیر بعد موسم زیادہ پریبارتی تو سکتا ہے ان میں مکھے تھے دوستو ڈنگرپور بانس بڑھا پرتاب گھر ادھے پور راستمن اس کے علاوہ چطور گھر بھیل بڑھا اجمیر ناغور ناغور دوستو پسمی چھتر میں ہے یہاں پر بھی آج یہ ہلکی بارس کی سمباب نہ ہے اس کے علاوہ دوستو جالا بار بارہ کوٹھا بوندی ٹانک سبائی مادوپور جیپور کرولی دولپور بردپور البر ان جلوں میں دوستو اور سیکر اور جنجنوں کا کچھ حصہ جس کے جہاں پر دوستو مدیم سے لے کر بھاری بارس کے سمباب نہ ہے اب ان جلوں میں بھی دوستو کس جلے کی زیادہ قسمت کھوٹتی ہے لیکن بھارتی موسم بباگ دوارہ جو استطیق بتائے گئے دوستو اس استطیق سے میں نے آپ کو عبت کرا دیا ہے اس کے علاوہ دوستو جو گزرات سے لگے ہوئے جلے ہیں ان جلوں میں بھی دوستو بھاری بارس کی سمباب نہ ہو سکتی ہے جس میں جالور شروعی عدیپور ڈونگرپور بانس بڑا ان جلوں میں دوستو بھاری بارس کی سمباب نہ بنی ہوئی ہے اور آجستان موسم بباگ کے نصار ہر اپڈیٹڈ نیوز میں آپ کو بتاتا رہوں گا اور بھارتی موسم بباگ دوارہ دو پھر بعد جو اپڈیٹڈ نیوز جاتا ہے اس سے بھی دوستو اب میں آپ کو ضرور سے ضرور اگبت کراؤں گا دھنے بات